اسلام علیکم تو جیسا کہ اب ونٹر آ چکا ہے اور اتنی شدید سردی دفعہ پڑی ہے تو سردیوں میں اس طرح کے کھانے بہت ہی مزے کے لگتے ہیں تو آج ہم میں بنا رہی ہوں جی چھولے اور بھٹورے اس طرح کی جو ریسپیز ہوتی ہیں نا وہ سردیوں میں کھانے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے تو اس ریسپی کو تیار کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے دو کو تیار کریں گے دو تیار کرنے کے لیے ہمیں جو انگریڈنٹ چاہیے میدہ، سوجی، دہی، بیکنگ پاورڈر، بیکنگ سوڈا، پسیوی چینی اور نمک ہز بے ضرورت اس کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اور اس کی ایک سوفٹ سی ہم دو تیار کر دیں گے پانی ہم ہلکے ہلکے کر کے آٹ کریں گے تاکہ جو ہمارا جو آٹا ہے نا وہ بہت زیادہ پتلا نہ ہو جائے اچھا ان سب کی جو کانٹیٹی ہے وہ آپ کو سکرین پر مینشن ہو رہی ہوگی تو وہاں سے آپ نوٹ کر دیجئے گا یہاں پہ اس طرح سے ہم نے ایک دو تیار کر لی ہے اور اسے ایک سے دو گھنٹے کے لیے ہم رکھ دیں گے یہاں پہ ہم بھٹوروں کے لیے مسالہ تیار کریں گے تو سب سے پہلے ہم پاورڈر تیار کریں گے بھٹوروں کا زیرہ لے لیا ہے، سونف لے لی ہے، جاوتری لی ہے، تیز پات کا پتہ اور دو لانگ لی ہیں ان کو ہم اچھے سے توے پہ یا فرائنگ پین میں آپ روست کر دیجئے گا اور جب آپ کو اس کی خوشبو محسوس ہو جلانا نہیں ہے جیسی خوشبو محسوس ہو تو آپ اس سے پیس لیجئے گا، اس کا ایک پاورڈر بن جائے گا یہاں پہ آئل لے لیا ہے اور یہاں پہ میرے پاس موجود ہے جی سابنا کٹا سابت دھنیاں اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے جی رائی دانا رائی دانا اس میں ضروری ہے جانا، زیرہ یوز کریں گے اور یہاں پہ میں نے لہزہ ندر کا پیسٹ لیا ہے اور یہاں پہ میں نے پیسیوی پیاز، پیسیوی ٹاماتر، پیسی لال مرچ، ہزبے ضرورت نمک اٹ کریں گے حلدی اور چائنیز سالٹ، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیجئے گا، یہ بلکل آپشنل ہے چھولے لے لیا ہے جنہیں میں نے رات بار بھگو دیا تھا، صبح اوٹ کے اوبالا تو اور اس کا پانی میں نے نکا دیا تھا، یہ تقریباً ایک کپ ہے ہم پتیلی میں آئل ایٹ کریں گے، زیرہ ایٹ کریں گے اور جی رائی دانا ایک منٹ پکائیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں اپنی پیاز ایٹ کر دیں گے پیاز کو مصبت تک پکائیں گے جب تک اس کا پانی ڈرائی نہ ہو جائے، اس کا کلر تھوڑا سا چینگ نہ ہو جائے یہاں پہ اس کا پانی ڈرائی ہو چکا ہے، اب ہم ایٹ کریں گے ٹاماتر، ٹاماتر کے ساتھ اس کو تین سے چار منٹ کے لیے ہم پکائیں گے اور اسی طریقے سے ہم ٹاماتروں کو بھی اس کے ساتھ بھون لیں گے، اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے لہسن ادرک کا پیسٹ ایک سے دو منٹ پکائیں گے اب اس کے اندر ہم اپنے سپائسز ایٹ کریں گے، نمک ایٹ کریں گے، بھنا کٹا زیرہ، پسی لال مرچ، حلدی اور چائنیز سالٹ یہ مسالہ ہم اچھے سے اس کو بھونیں گے اور ہلکہ ہلکہ ہم پانی اس کے اندر آٹ کر دیں گے تاکہ جو ہمارا مسالہ ہے وہ اچھے سے بھون جائے یہاں پہ اچھے سے ہم نے اپنے مسالے کو بھون لیا ہے، اب اس کے اندر ہم آٹ کریں گے چنیں چنیں آٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اچھے سا مکس کریں گے تین سے چار منٹ ہم چنوں کے ساتھ اس مسالے کو پکائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے اپنا وہ پاورڈر جو ہم نے تیار کیا تھا بھٹوروں کا پاورڈر اور اس کے ساتھ بھی ہم اس کو تین سے چار منٹ پکائیں گے یہاں پہ میں شامل کروں گی جو میں نے چھولوں کا پانی نکال لیا تھا وہ اب میں اس کے اندر آٹ کروں گی اور تقریباً اسے دس منٹ کے لیے ہم پکائیں گے دس منٹ کے بعد یہ بلکل تیار ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو بھٹورے ہیں ساری جو چھونے ہیں وہ بلکل تیار ہو چکے ہیں اب ہم بنائیں گے جی پوری یہاں پہ ہمارا تیل بھی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے ہم نے اب یہاں پر اب ہم اتنا تیار کریں گے جی بھٹورے سب سے پہلے ہم ہاتھوں کے اوپر اوائل لگا لیں گے تاکہ جو ہمارے بھٹورے اس میں ہم نے خشکی کا استعمال نہیں کرنا ہے جو بھی کام کریں گے ہم وہ تیل سے کریں گے تو اسی نئے آپ نے سب سے پہلے اس طرح سے ایک پیڑا بنا لینا ہے ہاتھوں کے اوپر اوائل لگا لینا ہے اور اپنی جو ڈو ہے اس کے اوپر بھی آپ نے اچھے سے اوائل لگا لینا ہے اور اسے بیلن کی مدد سے ہم پھیلا لیں گے کیونکہ اگر ہم اس پر ڈسٹ لگائیں گے نا تو وہ بھٹورے اچھے نہیں بنیں گے اور وہ پھولیں گے بھی نہیں تو بنا میدہ لگائے یا آٹا لگائے ہم نے اس طریقے سے پیڑا تیار کر لینا ہے پھیلا لیں گے بیلن کی ہی مدد سے اور جہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ کنارے کنارے عمومن موٹے رہ جاتے ہیں تو انہیں آپ ہاتھ کی مدد سے پریس کر لیجئے گا دوسری طرف ہم نے اپنا اوائل بھی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اوائل کی جو آنچ ہے وہ کڑھائی کو ہم میڈیم آنچ پر رکھیں گے ورنہ تیز آنچ پر ہمارے بھٹورے جل سکتے ہیں اب اس طرح ہاں سے میں ہاتھوں کی مدد سے پھیلا لوں گی یہاں پر ہمارا آئل گرم ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم اپنے بھٹوروں کو ایٹ کر دیں گے اگر آپ ایک دم سے تیز آئل میں اپنے بھٹورے ایٹ کر دیں گے تو وہ ہمارے جو پوریاں ہیں وہ جل جائیں گی اور پاپڑ سی بن جائیں گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بھٹورے تیار ہو چکے ہیں تو تیار ہیں ہمارے بہت ہی مزے دار سے چھولے بھٹورے جسے آپ اچار چٹنی اور رائتے کے ساتھ انجوائے کریں اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اللہ حافظ اللہ حافظ